پی پی نیوز لائن میں آپ کا سواگت ہے اور میں ہوں درشپل گپتہ جب سے چائنہ نے گلوان میں بھارتی سینہ کے حد سے مار کھائی ہے تب سے وہ چین سے نہیں بیٹھ رہا اس کی کرکری ہو رہی ہے اور اپنے دیش میں اپنے ہی ناک بچانے کے لیے وہ بھارت کو بدنام کر رہا ہے اس وقت سیما کے اوپر ید جیسی اس نے استثیتی بنا کے رکھی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ وہ بھارتی سینہ کو درانے کے لیے دمگانے کے لیے کام کر رہا ہے وہ ہر طرح سے کوشش کر رہا ہے اور یہی بتا رہا ہے کہ بھارتی سینہ سکشم نہیں ہے آنے والے موسم میں چائنہ کے ساتھ ید کرنے کے لیے لیکن بھارتی سینہ کتنی تیار ہے یہ اس کو بھی پتا ہے یہ اس کے اپنے من کا ڈر ہے جو باہر لا رہا ہے اس کو پتا ہے کہ بھارتی سینہ نے جو کچھ گلوان میں کیا تھا وہ اسے کہیں گناہ سیادہ آنے والے دنوں میں کر سکتے ہیں اگر چائنہ کے سینکوں نے ذرا بھی بھارتی سینک کے ساتھ پنگا کیا تو چلی ہم اس پر چرچہ کرتے ہیں ہمارے رکشہ وشیشک برگیڈر انیل گپتا جی سے انیل جی جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کیا بھارتی سینہ ان کی دھمکیوں سے ان کی چال واجوں سے ڈھر سکتی ہے کیا چین کی تمام چالیں بھارت کے خلاف ناکام ہو گئی ہیں چین اپنے بچھائیوے جال میں پھاس چکا ہے اور اس چکر بھی اسے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے چین نے ہر قسم کی چال چلی ہے منو بیانک دواب، سینک دواب، شوہ فورس، انفلینس آپریشنز اور میڈیا کا استعمال، ویڈیو فیلمز ہر قسم کا دواب ڈالنے کی کوشش پارت پر کی ہے لیکن بھارت تھچ سے مس نہیں ہوا ہے بھارت اپنے ارادے پر دھڑ ہے اسی لیے چین اب موقع ڈھونڈ رہا ہے کس طرح وہ میدان چھوڑے اور پیچھے جائیں جیسے انگلیش میں exist strategy کہتے ہیں چین اپنا موں بھی پچانا چاہتا ہے اور پیچھے اٹنا نہیں چاہتا لیکن پیچھے اٹنا پڑے گا یہ بھی جانتا ہے اس لیے چین اب بھارت کو یود کی دھمکی دے رہا ہے چین یہ سوچتا ہے کہ شاید بھارت یود کے نام سے ڈر جائے گا کیونکہ بھارت نے بار بار کہا ہے کہ ہم پیس چاہتے ہیں ہم صلاح صلاح سمجھوتے کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں چین شاید اس کو بھارت کی کمزوری مان رہا ہے لیکن بھارت نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں اور اگر یود کی پرستی آئی تو ہم یود کے لیے بھی تیار ہیں انیل جی پی پی نیوز لائنز سے بات کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد آج کی وشیش بات بس اتنی ہی آپ سے کل پھر بینٹ ہوگی تب تک ازازت دیجئے نمسکار